اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیاز ایمن کہا جاتا ہے کہ ضرورت اجاد کی ماں ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش آ رہا تھا بہرحال انہوں نے اس کا حل نکال لیا ہے اجاد کر لیا ہے ایک نئی اجاد کر لیا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں مسئلہ یہ تھا کہ پہلے ہم نے ایک دور دیکھا کہ لوگ آتے تھے پریس کانفرنس کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارا عمران خان سے اور طریقہ انصاف سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور سائیڈ پہ ہو جاتے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں وہ نئی پارٹیز جو بنی تھی ان کے اندر چلے گی پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہونے لگا اس کی ابھی پہلی قسط آئی تھی کہ پہلی قسط آنے کے بعد پاکستان طریقہ انصاف نے اس کا توڑ نکال لیا ہے پہلی قسط آئی تھی اسمان ڈار کی پہلے تو پریس کانفرنس ہوتی تھی پھر اسمان ڈار کا انٹریو آیا اور اس انٹریو کے اندر اسمان ڈار نے وہی کام کیا جو دوسرے لوگ پریس کانفرنس کے اندر کرتے تھے بہرحال وہ جو پیٹرن تھا اس کو چینج کر دیا گیا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہو گیا کہ کیا اسمان ڈار کے بعد بھی کسی اور نے بھی انٹریو دینا تھا تو سوشل میڈیا پہ اور ہمارے جو میڈیا کے اندر لوگ ہیں وہاں پر یہ خبر پھیل گئی کہ اسمان ڈار کے بعد بھی تقریباً دس سے بارہ لوگ ہیں جو کہ انٹریو دینے کے لیے تیار ہیں اور سارے کے سارا ملبا عمران خان کے اوپر ڈالنے کے لیے تیار ہیں اب وہ لوگ جو روپوش ہیں جو کہ منظریں آم پر نہیں ہیں انہوں نے ایک بڑا اہم کام کیا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے گواہی دی کچھ لوگوں نے قرآن پاک کو ہاتھ میں رہ کے حلف اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ سامنے اللہ کی کتاب ہے یہ قرآن پاک ہے ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ حلف اٹھاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن عمران خان نے کبھی ایسی سیاست کرنے کے لیے نہیں کہا کہ جس میں ملکی املاک کو نقصان پہنچایا جائے کوئی توڑ پھوڑ کی جائے یا عمران خان نے کبھی بھی ہمیں تشدد کے اوپر نہیں اکسایا اور انہوں نے اپنی ویڈیوز بنا کے اس میں فردوس شمیم نکوی عمر ایوب حماد ازر علی نواز اوان علی امین گنڈا پوری ظلفی بخاری زورتاج گل وزیر شوکت محمود بسرا اور میاں اسلام اقبال شاملہ اور بھی بہت سے رہنما شامل ہیں اور صرف رہنما نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کے نیریٹیو کا دفاع کرنے والے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کر دی ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے پاکستان طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں اور ہمیں آج تک کوئی غلط کام کرنے کا نہیں کہا گیا اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے عثمان ڈار نے انٹریو دیا اب یہ کہا جا رہا ہے جوید چودری نے اپنے ویلو کے اندر کہا کہ جو اگلا انٹریو ہے وہ عثمان ڈار سے بھی زیادہ بڑا یعنی کہ اس میں عمران خان کو اوپر الیگیشنز لگائے جائیں گے بشرا بی بی کے اوپر فرا گوگی کے اوپر وہ خاور مانکہ صاحب ہیں جن کو گرفتار گیا گیا تھا وہ دبائی جا رہے تھے تو کیا ان لوگوں کے بیانات کی کوئی حیثیت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے اوپر عمران خان کا جو وکیل ہیں شیرفزل مروت انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار سے بیان زبردستی ڈرا دھمکا کر لیا گیا ہے اور ایسے بیان پر عدالت میں کوئی پکوڑے بھی نہیں رکھتا جس کو یہ نو مئی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس کے بعد منصور علی خان نے بھی اس کے اوپر ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عثمان ڈار کے انٹریو میں کوئی جھول نہیں ہے اور یہ اپنے آپ دیکھنے والوں کے ساتھ جھوٹ بولنے والی بات ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان کے چہنے والوں کو یہ انٹریو دکھائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اب میں عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گا تو یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنانے والی بات ہے اس طرح کے انٹریوز کے بعد عمران خان کا ووٹ بینک کسی بھی صورت کم نہیں ہوگا آخر میں میں آپ کو ایک حلف نامہ جو کمپلیٹ حلف نامہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں میہ اسلم اقبال کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طریقے کے جو حلف نامے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر میہ اسلم اقبال نے لکھا کہ زندگی ایک امتحان ہے میں نے خدا کے حضور بھی پیش ہونا ہے اور میں اس رسوائی کے ساتھ پیش نہیں ہونا چاہتا کہ میں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے مزید انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک پر حلفن یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی مجھے براہ راست یا میرے سامنے فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہونے کا نہیں کہا اور نہ نو مئی کا کسی قسم کا منصوبہ بنایا میں پچیس اپرل سے اپنے گھر سے دور ہوں میرے گھر کے قریب یہ نو مئی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے پچیس اپرل وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پچیس اپرل سے اپنے گھر سے دور ہوں میرے گھر کے گریب دونگی گرونڈ میں عمران خان کی تقریر سننے کے لیے سکرین نصب کی گئی پولیس نے بغیر کسی وجہ کے وہاں پر ریڈ کی اور مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی اور اگلے دن مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر پچیس ہزار روپے کی ڈکیٹی کی افئی ار کارڈ دی پچیس اپرل سے گھر سے دور ہوں اور نو مئی کو ٹی وی پر دیکھ کر عمران خان کی گرفتاری کا معلوم ہوا میں آٹھ مئی کو اپنی بیٹی کے نکاح کے انویٹیشن کے سلسلے میں لاہور سے باہر تھا نہ کسی پیٹی ای رہنما کے ساتھ رابطہ تھا اور نہ میں نو مئی کی واقعہ میں شریک تھا مزید انہوں نے لکھا کہ نہ ہماری ایسی تربیت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یا وطن عزیز کی ملاق کو نقصان پہنچائیں اگر کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کوئی ثبوت میرے خلاف پیش کر دیں تو میں خود گرفتاری کے لیے حاضر ہو جاؤں گا کوئی بندہ یہ ثابت کر دیں کمیہ اسلام اقبال اسکری ٹاور کے اندر جو کچھ ہوا وہاں پر مجود تھے لیبرٹی چوک میں مجود تھے یا جناہ ہاؤس میں مجود تھے کسی بھی جگہ کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹی جگہ رہے تو انہوں نے کہا کہ میرے اس ٹویٹ کے نیچے ریپلائے کر دیں میں خود آ کر گرفتاری دے دوں گا آگے آجے ایک بہت اہم خبر آئی تھی اور خبر یہ آئی تھی کہ صداقت عباسی صاحب کا انٹریویو لیا گیا ہے ڈون نیوز کے اندر اور اس کو شائع نہیں کیا گیا اور بعد میں پھر میڈیا کے اوپر یہ خبر چلی ویڈیو آئی کہ صداقت عباسی اپنے گھر پہنچ چکے ہیں ان کی والدہ بڑے اموشنل طریقے سے ان کو مل رہی ہے اور ان کے گھر کے باقی فرض بھی ہے وہ وہاں پر مجود تھے لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ شعب شہین جو پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل بھی ہیں اور عمران خان کے ترجمان بھی ہیں انہوں نے ٹی وی کو پر آکے ایک بڑی اہم بات کہہ دیا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم وزیر داکلہ آئی جی سلام آباد اور ریاستی اداروں سے چند سوال مطلوب ہیں صداقت عباسی کو لے کر انہوں نے کہا کہ صداقت عباسی جو اپنے گھر آئے تھے ان کو لے کر آیا گیا تھا فیملی سے ملوایا اور واپس ان کو جو لوگ لے کر آئے تھے وہ لوگ لے کر چلے گئے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ صداقت کو کس نے اغوا کیا اور کل اس کو گھر لانے والے کون تھے گھر والوں سے ملاقات کے مناظر کس نے فلمائے اور فوری طور پر میڈیا پر کس نے دیئے اور اس کو واپس کہاں پر لے کر گئے ہیں مبینہ طور پر میڈیا ہاؤس لانے والے افراد کون تھے اور پھر واپس کہاں پر لے کر گئے اگر صداقت باسی کو کسی مقدمے میں مطلوب تھے اور ہے تو ان کو عدالت کے اندر کیوں پیش نہیں کیا گیا یہ سوالات شعب شہین نے پوچھے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے آئندہ بات